تو آج ہم پڑھیں گے انٹاگومنٹری سسٹم انٹاگومنٹری سسٹم کا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے بھی دیکھ رہے ہیں ایک لنک مل جائے گا آپ کو کہ ہم کیا جیس پڑھیں ہیں تو انٹاگومنٹری اور سسٹم دو لفظ ہیں انٹاگومنٹری کا جو لفظ ہے یہ انٹاگومنٹس ہے اور سسٹم ہے سسٹم ریفر کر رہا ہے یہ ورڈ کہ یہ کسی آرگنگ سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو ایک پراپر اس کے اندر پورا سیٹ اپ موجود ہے اب انٹاگومنٹ ہے انٹاگومنٹ کیا ہو گیا انٹاگومنٹ کا جو ورڈ ہے ہم اس کے اوریجن آف ورڈ کی بات کریں بات کو سمجھنے کے لئے مورڈ کی لفظ کو سمجھنے کے لئے اوریجن آف ورڈ کی بات کریں گے انٹاگومنٹ کا جو اوریجن آف ورڈ ہے وہ کیا ہے کہ یہ لیٹن انٹاگومنٹس سے نکلا ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے کور ٹھیک ہے جو گلاف ہے پوری باڈی کے اوپر وہ ہے آپ کے پاس انٹاگومینٹم انٹاگومینٹ ہے وہ کلیر ہے اب اسی سے ہم بناتے ہیں اس کی دیفنیشن لکھتے ہیں دیفنیشن اس کی کیا ہوگی دیفنیشن لکھتے ہیں جی دا انٹاگومینٹری سیسٹم انٹاگومینٹری سیسٹم آف اینیمالز ہم زولوجی پڑھ رہے ہیں تو اینیمالز آئے گا ٹھیک ہے کنسیسٹ آف این آوٹر آوٹر پروٹیکٹیو باڈی کورنگ کالڈ انٹاگومینٹ تو یہ ہمارے پاس ہوگی انٹاگومینٹ کی ڈیفنیشن اب پہلے ہم اس کے فنکشن کی بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا کام ہیں انٹاگومینٹری سیسٹم کے جس کو آپ ماملز کے اندر آپ اس چیز کو سکین کے نام سے پڑھیں گے اچھا اب سب سے پہلا جو اس کا فنکشن ہوگا وہ یہ ہے پروٹیکشن جو ہم مین ہیڈنگ بھی پڑھ رہے ہیں مین ہمارا ٹاپک بھی ہے پروٹیکشن ٹھیک ہے پروٹیکشن کس چیز سے پروٹیکشن ہوگی فرم کینیکل انجری مکینیکل انجری ٹھیک ہے کیمیکل انجری کے کیمیکل سے سے بچائے گا مکینیکل کے رگڑ سے اٹریک آف مایکرو آگنیزم ٹھیک ہے تو یہ اس تین چار چیزوں سے آپ کو پروٹیک کر کے رکھے گا اس کے بعد دوسرا اس کا فنکشن ہے ریگولیشن ریگولیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں ثرمو ریگولیشن ٹھیک ہے زیادہ بیٹر آپ ہوگا ثرمو ریگولیشن جو سویٹنگ کا پروسس ہے ٹھیک ہے وہ سکین کے درے سے ہوتا ہے تو اس کے اندر کون انوال ہوگا جو آپ کی انٹرگومنٹ ہے جو سکین ہے وہ انوال ہوگی تو یہ ثرمو ریگولیشن ایک اس کا یہ بھی فنکشن ہوگا پھر اس کے بعد کنوریشن جو آپ کی سکین ہے ٹھیک ہے سکین کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سورج کی روشنی کو کنورڈ کرتی ہے ویٹامن ڈی کے اندر ٹھیک ہے تو سکین کا یہ بھی کام ہوگا جو انٹرگومنٹ ہے اس کا یہ بھی کام ہوگا کہ وہ سن لائٹ کو ویٹامن ڈی کے اندر تبدیل کریں ٹھیک ہے اور اس کا کیا کام ہوگا اور جب آپ کو بتاؤ گا آپ کی جو سکین ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر آپ کے فنگر ٹپس ہیں یہاں پر جو بھی سب سے زیادہ ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں آپ کی یہ چیزیں زیادہ سیمسٹیو ہوتی ہیں یہ آپ کو فیل کرنے میں مدد دیتی ہیں تو فیل کیسے ہوتا ہے نوو سسٹم انوال ہوگا نواغ سسٹم انوال ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا انٹرگومنٹ انٹرگومنٹر into system ہے یہ ریسیپٹرز میک کام کرتی ہے مطلب ہے یہ سٹیمولایہ کو رسیو وزیو کرتی ہے کرتی ہے چینج ان انوائیومینٹ استر یناider ہوگا ایک تینال بھی ہو سکتا ہے اور انٹر نال بھی لیکن ابھی فیل وقت ہم ایکسٹرنل کی بات کریں گے کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں جو چینج ہوگا فار اگزامپل تمبریچر زیادہ ہوگیا پریشر کا جو چینج ہوگا اور پین ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا پون رسیو کرے گا ان سٹیمولیس کو ان سٹیمولائی کو اس کی جو انٹرگومنٹری سسٹم ہے وہ رسیو کرے گا ٹھیک ہے یہ ہوگی چار فنکشنز اب پانچوں ہم اس کے بات کرتے ہیں اس کی لوکو موشن کے اوپر کہ یہ لوکو موشن میں حال دیتا ہے کس طریقے سے لیکن اس لوکو موشن کے لیے چاہیے سوڈوپوڈیا مطلب مختلف کمپاریٹو سٹیڈی ہے نا تو سوڈوپوڈیا امیبا کے اندر جو سوڈوپوڈیا ہوں گے وہ سکن کی ہی ایک سوری جو اس کا انٹرگومنٹری سسٹم ہے جو اس کی پلازما ممبرین ہے ٹھیک ہے وہ یہ اسی کی ہی ایکسٹینشنز ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوڈوپوڈیا یہ حد دے گا کس میں لوکو موشن میں اس کی مومنٹ میں باڈی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹھیک ہے اور دوسرا سیلیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے سیلیا ہے فلیجیلا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ باڈی کو موف کروانے میں اس کے ڈائریکشن چینج کروانے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ فنکشنز ہوگئے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی چھٹا فنکشن ہے ہمارے پاس ابزارپشن آف نیوٹرینٹس دیکھیں جو آپ کے پاس سیمپل آرگنیزمز ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو ان کی پلازما ممبرین ہے وہی ان کا انٹیگومینٹری سسٹم ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے فوڈ کو سوری جو ان کا نیوٹرینٹس ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ڈیفیوین کے ذریعے سے باہر کے انوائیمنٹ سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے طرح آمدہ سیمپل ڈیفیوین سے ہی ایکسچینج کر دیتے ہیں گیسز کو ٹھیک ہے ایکسچینج آف گیسز ہے وہ بھی سیمپل ڈیفیوین کے ذریعے سے ہی ہوگی تو یہ آپ کے پاس یہ ساتھ فنکشنز ہیں اور آٹھوہ ایک اور بھی ہے سوری ایکسکریشن اس میں ابھی سیم آئے گا کہ یہ ڈیفیوین آپ پروٹوزو کے ایکزمپل دے سکتے ہیں کہ پروٹوزو کے دیفیوین کے ذریعے سے وہ نیوٹرینٹس کو ابزار کرتے ہیں گیسز کو ایکسچینج کرواتے ہیں ڈیفیوین کے ذریعے سے اور ایکسکریشن جو ان کا ویسٹ مٹیریل ہے اس کو بھی ڈیفیوین کے ذریعے سے باڈی سے ایکسکریٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے بیسیک اس کے اوریجن آف ورڈ ہم نے اس میں پڑھا ڈیفنیشن اور فنکشن پڑھا فنکشنز پڑھے انٹیگرمنٹری سسٹم کے انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو میں ملیں گے فی امان اللہ اللہ حافظ